السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ السلام اللہ عبادہ اللہ دین استفعہ مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے دیور اور بھاوی کا فتنہ اپنے یہاں یہ فتنہ بھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے بھئی آپ پردیس گاہ ہیں بول کے گاہ ہیں بھاوی کا ذرا خیال لکھنا تو بھاوی کا خیال لکھے ہوئے اور جوائنگ فیملی میں ہم اور آپ ہیں یاد رکھئے گا تنہائی میں ملیں گے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بھاوی غلط ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دیور غلط ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اچھی ہے لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلُن بِعِمْرَاتِنِ اللَّا كَانَ ثَالِسَ هُمَا الشَّيْطَانَ سنونا تنمزی کتاب الرضا کتاب نمبر دس حدیث نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں عورت سے مرد نہ ملے کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے تو اگر ایسے مل جائیں گے تو گربڑی ہو جائے گی ایک حدیث کے اندر آیا کہ دیور موت ہے موت کا آنا یقینی ہے اگر اسی طریقے سے زیادہ گھل مل کر رہے اور احتیاط سے کام نہیں لیا تو فتنے میں پڑ جانا بھی یقینی ہے بات پکی ہے صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر ستر حدیث نمبر فائیب ٹو تھری ٹو دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور موت ہے کیا مطلب اس کا موت ہے موت کا آنا یقینی ہے اگر اسی طریقے سے دیور اور بھابی اتم کھل کے رہے اور بچے نہیں تو شیطان بیچ ما جائے گا اور پھنسا دے گا اور گربڑی ہو جائے گی بہت سارے گھرانے برباد ہو گئے اور برباد ہوتے جا رہے ہیں یہ جوائن فیملی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کیوں آگے چل کے کیا ہوا بھائی کو پتا چلا کہ میرے چھوٹے بھائی نے ہاتھ صاف کر لیا ہے تو قتل کر دیا بڑے مسائل ہو گئے یا بیوی کو طلاق دے دیا یا بیوی کو مار دیا تو جوائن فیملی میں اگر ایسے ہی رہا مسائلہ تو گربڑی ہو جائے گی تو پہلے سے احتیاط بہت ضروری ہے آپ غور کریں دیکھیں بھاوی کو بھی بڑا مزا آتا خوب دیور کے ساتھ ہی ہی ہوں ہوں ہاں ہاں ہسی مزاک کرتے رہتی ہیں کس نے کہا ہے شہر اگر رہے تو ہسی مزاک نہیں بھائی رہے پھر اسی طرح بیٹا رہے لیکن اگر وہ سب چلا جائے تو ختم ہسی مزاک شروع اللہ کا ڈر پیدا کیجئے میں اسی طرح بھاویوں سے کہتا اللہ کا ڈر پیدا کیجئے آپ اللہ کی ڈر سے بچی رہے اگر اللہ کی ڈر سے بچی رہیے گا تو اللہ تعالی آپ کو بچا کے رکھے گا اور اگر مسائل پیدا ہو جائیں گے تو گھر بھی برباد ہو جائے گا سکون ختم ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا